جی تقائی صاحب ابن سفی صاحب سے متعلق ہوئی آپ کے ذہن میں واقعہ آپ کے پروگرام میں وہ آئے تھے وہ ہمیں بتانا پسند کیجئے گا لیکن اردو کے لکھنے والوں میں خاص طور پر ان لکھنے والوں میں جن کا تعلق رہا ہے راست پاکستان سے تھا پاکستان کا تیام کے بعد وہ منظر ہے ابن سفی کی کہ ان پر اس شخصیت تھی نانی سمسطہ کے ان سے زیادہ پاکستان لکھنے والا کوئی پاکستان میں اس سے پیدا ہو گیا یہ میں نے مانا کہ وہ عدب کی جو عام تاریخ ہے اس طرح کی عدیب نہیں تھے لیکن انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام لیا ہے جو دوسرے سکھ کبند لکھنے والے بھی انجام نہ دے سکتے اور وہ یہ کہ لوگوں کو متعلق پر مجبور کرتے ہیں لوگوں میں کتاب پڑھنے کا شوق پیدا کیا اور ہم سبسطہ کے ایک ہی بڑی خیلد ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں سفی ہو میں صرف ہمارے دلوں اور ذہنوں میں محبوظ کر رکھا ہے بلکہ ہماری عدب کی جاریخ میں خود تو عدب کی تاریخ ہے بلکہ کتاب پڑھنے کا ایک ایسا مباد نہیں ہے کہ جس کا کوئی اور ہم سر ہونا مجھے ملتا ہے